اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا چاہے ایک مکہ میں منڈی لگتی تھی اس کا نام تا حضورہ یہ جو حضورہ منڈی تھی اس منڈی پر ابو جال کا قبضہ تھا آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا حضورہ نامی منڈی پر ابو جال کا قبضہ تھا اونٹ بڑے خوبصورت تھے شاندار تھے اس نے کہا میں نے بولی دے نہیں ابو جال نے اعلان کہ خبردار کوئی بولی نہ دے بڑی دور تھا قبیلہ زبید وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا مجبور ہو گیا ابو جال کہنے لگا چوتھا عیسیٰ حکیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو پچیس ہزار کے دو بندہ بڑا پریشان ہوا چوتھ دنگوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے ہم شریف لوگ ہیں شریف اور بزدل میں بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو پکی بات کر رہا ہوں شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی وہ وہ کیا مطلب کوئی پاس نہ آیا وہ بچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا اور چوتھے عیسے میں دے کیسے جاؤں اتنا نقصان وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زہید بن عرقم نے سن لیا آپ فرمان نے کیوں روتا ہے کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا تو آپ فرمان نے لگے تو انہیں عربی دیکھا ہی کب ہے اگر کائنات کا سینوں جمیل عربی دیکھنا ہے تو جاہا حرم مکہ میں بیٹھا ہے مک چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لات نرانی کالی زلفت اکھ مستانی مقمور اکھی ہے نا مد بریان سبحان اللہ ما آج ملکا ما اخسنکا ما اکمل کتھے میرے علی تو کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جالت تو نے دیکھا کب ہے اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے جا جا کے حرم میں ٹیک لگائے مظلوموں کے والی غریبوں کے ماوہ رسول رحمت ایک سادی سی چادر اڑے حضور بیٹھے تھے وہ زبیدی قطع میں آیا نبی کریم کو بات سنائی حضور فرمانے لے گئے اے انال جاملو کا اوہ کدھر ہے تیرے اون عرض کی حضور وہ وہاں ہیں فرمائے چل نا حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا کوئی خرید نہیں ابو جل گھنڈا بڑھا اس کے ڈر سے سہم گئے حضور فرمانے لے گئے چل نا میں بولی لگاتا ہوں اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا نبی کریم نے حضرت صاحب بھی نبی وقاس کو بلایا حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کو مدد کے لیے نہیں حضور فرمانے لے گئے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں ظاہری طور پر تھوڑے ہیں ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دے رہی ہیں سب سے پیسے لیے اب چلو بولی لگانے چلے حضور آئے اللہ اکبر یہ میرے رسول کا طریقہ ہے آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ابو جال بیٹھا ہے بڑی مسند پہ قربان جاؤں مدینے والے حبیب وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے حضور کے سادے تھے اس نے بڑی پگڑی باندی تھی حضور کی سادی تھی کہتے ہیں وہ آ کے اٹھا کے بات کرتا مدینے والے نبی آ کے جھکا کے بات کرتے وہ بولتا جاتا حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھے ٹھے کے جملے بولتے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جببہ سیدھا کیا پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا فرمایا چل لگا بھئی بولی ایک اس نے لفظ بولے پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی پھر حضرت عمر نے دی پھر ساد بھی نبی وقاس نے دی پھر زید بھی ررکم نے دی پھر رسول کریم نے دی وہ کہتا ہے جتنے میں میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبھائیں دی سلام اس پر کے جس نے گھالیاں سن کر دعائیں دی اور میرے اللہ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارہ ہمارا بے قسوں کا سہارہ جاؤ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارہ حسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدہ مال اور حضور سیدی عالم وہاں سے نکلے اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جال تیری آج شکایت آئی ہے آج کے بعد نہ آئے مکہ سارا اس کے ساتھ ہے حضور کی مخالفت ہو رہی ہے چالیس لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے اور دین کا کام دارِ ارکم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دارِ ارکم میں بند ہو کے نہیں پھر میدان میں میدان میں نکلے اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے کہنے لگا جی بلکل نہیں آئے گی میں آپ کو موقع نہیں دوں گا حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد کٹے ہو گئے کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے اب تجھے کیا ہوا پانی پانی ہو گیا تم کیا ہوا کون سار سام سون گیا بولا ہی نہیں کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھی نیزے تھے برچیاں تھیں بھالے تھے مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں کہنے لگے جب پاگل ہو گیا ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی وہ تو خالیات ہیں بھکواس کرتا ہے کچھ بھی نہیں تھا کہنے لگا مانو نہ مانو ان کے پاس بڑا کچھ تھا اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے ابو جال کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جال کا کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے جلال حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے جو قوم سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں اس لئے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں جینا سیکھیں لڑنا سیکھیں میدان میں رہنا سیکھیں سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے لہٰذا حق لینا سیکھیں حق پر کھڑے ہونا سیکھیں اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں مجھے خاتون نے پوچھا میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا موہ نہ دیکھنا میں کہے پتر تو حصہ لے نہ موہ ویکھی ہوتا کوئی ضرورت نہیں ایسے ظالم کا موہ ایسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے میں نے کہا تو موہ دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے یہ کوئی بلیک میلنگ ہے اببہ کہتا ہے حصہ لے لو موہ نہ دیکھنا میں کہا بلکل نہ ویکھی تو بلکہ آکھ میں ویکھنا بھی نہیں جاندی تو پیجھ راکھ اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ کیا فلسفہ ہے ہمارا جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے پھر اللہ مطتنزل علیہم الملائکہ پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے حضور نے فرمایا جو جان کی افادت کرتے مر گیا وہ بھی شہید جو مال کی افادت کرتے مر گیا وہ بھی شہید جو دین کی افادت کرتے مر گیا وہ بھی جو خاندان کی اپنے گھر کی اپنے بچوں کی افادت کرتے مر گیا وہ بھی اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سر نگو نہ ہونا کچھے پل پلے ہونے کا کبھی بھی ظہار نہ کرنا کھڑے رہنا جو کھڑا رہتا ہے رب اس کے ساتھ رہتا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے